اسلام علیکم فینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے فینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیل بوٹم کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے بیل بوٹم مجامہ اور نئے طریقے سے کٹنگ کریں گے یہ چاروں پارٹس ہم جو ہے وہ ایک جیسے کٹنگ کریں گے وہ والا نہیں کٹنگ کریں گے جو پہلے فرنٹ کٹنگ کیا جاتا ہے پھر بیک کٹنگ کیا جاتا ہے ہم بیک فرنٹ اکٹھے کٹنگ کریں گے اس کے تو اپنی ویڈیو کو لاشتک واج کہنا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں فینڈز اگر آپ آن لائن کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ کے اوپر ہم کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاتے ہیں کمپلیٹ کورٹ جو ہے وہ ہم ایک از آپے میں سکھا رہے ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو میرے فیس بوک پیسے مل جائے گا اور ویڈس اپ نمبر میں آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے میرا نمبر نوٹ کر کے آپ آن لائن گلاسیز کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں دیکھیں فینڈز یہ ہمارا پیس ہے ڈھائی میٹر پتہ نہیں ڈھائی میٹر بھی پورا ہے بھی نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں جو کسٹمر لے کر آیا ہے وہی پیس ہے اب ہم نے اس کے لمبائی بھی کافی لمبی ہے اس کو ہم نے بیل بوٹم بھی کٹنگ کرنا ہے یہ پریسنگ وغیرہ ہم نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے پہلے سی یہ دو میٹر ہے میرے خیال سے کپڑا یہ دو میٹر کے اندر اندر ہم نے جو ہے اس کو کٹ کرنا ہے یہ بیک فرنڈ کو ہم نے تیہ لگا لیا ہے یہ بیک سائیڈ اور یہ فرنڈ سائیڈ اوپر نیچے رکھ کے ہم نے تیہ لگا لیا ہے اس کو جو کٹ کرنا ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے ہم نے بیک فرنڈ کو اس تیہ وغیرہ رکھا لیے اب یہ یہاں پر نشان لگانے ہے جہاں پر کان وغیرہ اس کی ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے نشان لگانے ہے سیدھا نشان لگانے کے بعد آپ نے میر کرنی ہے اس کی لمبائی پہلے تو لمبائی دیکھیں گے پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی لمبائی اس کی ٹوٹل ہے چالیس انچ تو ہمیں بیالی سنچ کا پیس چاہیے تو یہ بہن ہے سوڑے بیالی سنچ پڑا ہے آدھا انچ فالتو آیا ہے اس کے نیچے الگ پٹی لگے گی پہنچا بنانے کے لئے پٹی الگ سے ہمیں جو ہے اس کے نیچے لگانے پڑے گی اچھا گھیر گھیر آپ نے رکھنا ہے اس کا انیس انچ جتنا یہ گھیر آ رہا ہے بہت ہے اتنا ہی گھیر رکھ دیں آپ بلکہ آپ انیس انچ نہیں آپ یہاں پر لگائیں گے ستارہ انچ پر نشان دو انچ کم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل انیس انچ گھیر آئے گا سے دو انچ کم نشان لگانا ہے اب آپ نے آسان لگانا ہے آسان ہے ان کا سڑھے چودہ انچ تو یہاں پر بھی ہم نشان لگائیں گے ستارہ انچ پر ستارہ انچ پر اور دو انچ ہم اس میں پلس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں آپ نے ملا دینا ہے ایسے یہاں پر گلائی دی رہی ہے بیل بوٹم کی اور اس نشان کو آپ جیسے سیدھا کر لیں تاکہ ہم جب بیل بوٹم کٹنگ کرنے لگیں ہمارا صفائی کے ساتھ جو ہے وہ بیل بوٹم کٹ ہو جائے اب اس کے بعد گھٹنا جو ہمارا آتا ہے بیل بوٹم کا وہ آسان کے نشان سے تقریباً سات انچ تقریباً نیچے آتا ہے سات یا سڑھے سات انچ تھی ہم سات انچ سے نیچے رکھتے ہیں تو اس نشان کو بھی آپ نے سیدھا کر لینا ہے ایسے سات انچ کے نشان کے بعد اب یہ یہ نشان اور یہ نشان کتنا آ رہا ہے یہ سڑھے 18 آرہ انچ کا آ رہا ہے ہم نے آجائے گا نو انچ پر ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے اور نو انچ پر ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے اور نو انچ ہم نے نیچے نشان لگانا ہے اگر اب ان چاروں نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے یہ نو انچ پر ہم نے اس کو یہاں پر ملا دینا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے ہم نے ملا دیا ہے اب ہم نے یہاں سے رکھنا ہے اپنا گھٹنا ہم رکھیں گے اس کا تقریباً سوڑے پانچ انچ ایک سائٹ سے رکھیں گے اور گیارہ انچ ہم ایک سائٹ سے رکھیں گے یعنی کہ سوڑے پانچ سوڑے پانچ توٹل یہ گیارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکہ یہ مجھے بھی تھوڑا تنگ لگ رہا ہے تھوڑا آدھا آدھا انچ آپ اور کھول لیں سائز کے مطابق کیا آپ نے گھٹنا بنانا ہوتا ہے بس یہ بارہ انچ کا گھٹنا چکی آئے گا ان کو تو اب آپ نے اس نشان کو اس نشان کو آپس میں ایسے ملا دینا ہے اور کرو کی مدد سے ہم نے رکھنا ہے اپنا یہاں پہلے تو پہنچا پہنچ آپ اس کا رکھ لیں تقریباً آٹھ انچ پہ پہنچ رکھ لیں آٹھ انچ یہاں سے پہنچا اور آٹھ انچ یہاں سے پہنچا سولہ انچ کا پہنچا ہو جائے گا پندرہ انچ کا تیارہ ہو جائے گا اور اب آپ نے اس کو ایسے ملا دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ نے ایسے ملانا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے ملانا ہے اور پھر آپ نے کرو کی مدد سے اس کو ایسے ملا دینا ہے یہ ہمارے بیل بوٹم کے نشان ہو گیا آپ دیکھیں چاروں پارٹس ہمارے ایک کو ریٹ کٹے ہوئے اور انشاءاللہ چاروں پارٹس ایک جیسے ہی آئیں گے اس سے کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹا بڑا میں نے چھوٹا بڑا بیک فرنٹ چھوٹا بڑا بھی کٹنگ کیا جاتا ہے لیکن میں نے چاروں پارٹس والا جو ہے آپ کو کٹنگ کر کے دکھایا ہے اس کے نیچے الگ سے کپڑا لگیا کیونکہ پیس ہمارا لمبائی میں تھوڑا تھا الگ سے اس کے نیچے پیس لگے گا اب اس کو نشان کے اکارڈنگ جو ہے آپ کٹ کر لیں ہمارے 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 بیل باٹم اپنا جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے یہاں پر یہ آدھیں انس کا کپڑا ہے آدھیں پیر پیر کا کپڑا لینا ہے اندر پھر الگ سے ہمارا جو ہے اس کے ساتھ پیچھ لگے گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جو ہے وہ ضرور کر دیا کریں اور مجھے کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی